اسلام علیکم ویڈیو آنی آن 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 پر ویڈیو آن آن پارکلل بھی دھوما جر کے کام ہے، کچن کی کام ہے، پرفیکٹ ویسے کرنا چاہتے ہیں تو ہیکس، ٹپس اور ٹرکس کو ضرور فالو کرنا چاہیے اور اگر ہم گھر بیٹھے چھوٹے چھوٹی جگاٹ لگا کے اپنے کام کرنے تو ہم کام ایک سپرٹ بھی ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو بھی کچھ ایسے ہی ہے چھوٹا سا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس ایک کپ لینا ہے اب یہ چھوٹیاں کام کر کے بلکل تیز نہیں رہی میں ان کو مارکٹ بھیجوں گی تو ایک دن ویسٹ بھی ہوگا اور پیسے الگ سے لگنے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کوئی بھی سرامی کپ لینا ہے اور آپ یقین کریں یہ اتنی اچھی تیز کریں گی نا بس آپ نے چھوٹی کو اس اینگل پر کرنا ہے اور اترہ تھوڑا زور سے کرنا ہے کہ سکرچ سکرچ کی آواز آئے اس کے بعد آپ کٹنگ کریں تو آپ خود ہی فیل ہوگا کہ آپ کو مارکٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں اور آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے اور آپ کا کام بھی بہت اچھے طریقے سے پرفیکٹ بھی ہو جائے گا گھرمی استعمال ہونے والی ٹوٹ پیسٹ ہیں کریمز ہیں کچھ بھی ہیں ہم بہت بے احتیاطی ویسے اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ وہ آدھی استعمال ہوتی ہیں اور آدھی جو ہوتی ہیں اس میں ائر آ جاتی ہے اور پھر وہ یوز میں رہتی نہیں ہے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم ان کو ڈسکارٹ کر دیتے ہیں جیسے یہ ابھی سامنے کریمز ہیں یہ ٹوٹ پیسٹ ہیں میں نے کیا کرنا ہے اب اس کو پریس کرنے ایک تو سردی کی وجہ سے ان کو پریس کرنے میں بھی بہت مشکل ہوتی ہے تو اب آپ چمچ کی مدد بھی لے سکتے ہیں یا چھوری کی مدد سے بھی اور تمام ائر جو ہے نا وہ اس کی اس طریقے سے نکل جائے گی اور میں تمام جتنی بھی پیسٹ نا وہ ایک سائٹ پر اکٹھی کر دوں گی اب یہاں پہ جو مار جائے ہیں نا یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ایک ریمائنڈر ٹائپ ہی رہے اور باقی جو ہے نا وہ پیسٹ نیچے کی طرف نہ آئے تو میں یہاں پہ جو بھو بھی پین ہوتی ہے ہیر پین لے لینا بس آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تاکہ باقی جو پیسٹ ہے یا کوئی کریم ہے وہ نیچے کی طرف واپس نہ اسی طریقے سے آپ ایلو وی رکھ جو میری سامنے کریم ہے میں نے اس کو بھی اسی طریقے سے سارا کلیر کیا تھا تاکہ سارا جو میٹیریل ہے وہ بیسٹ کی طرف آجائے لیکن چونکہ میں نے سٹیننگ پزیشن میں رکھ دیا تھا فیس واش کو اور کریمز کو تو میں نے اس طریقے سے سٹیننگ میں رکھ لیا ہے تاکہ ان کا سارا میٹیریل نیچے کی طرف آجائے اور جب پیسٹ دینا اس کو میں نے بو بی پین لگا دی ہے اگر ہم چھوڑی کی مدد سے چھیلنے تو بہت مشکل ہوتی ہے میں تو بلکل نہیں کر سکتی اور ایک چھوٹا سا ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ پیلر ہے نا بس آپ نے اس سے چھل کے پہلے اتار لینے اور اب اسی سے آپ ان آلووں کو چھیلیں دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے نا آلو چپس کی صورت میں کٹ رہے ہیں بس تھوڑا سا آلو جو ہے نا وہ ڈرائی ہو تو ایزیلی ہو جائے گا میں نے تھوڑا سا واش کیا تھا اس لیے ہاتھ سے سلپ ہو رہا ہے بس میں تمام چپس کے لیے آلو اسی سے کٹوں گی اور اگر آپ چاہیں تو بھری پیاس بھی کٹنا ہے وہ بھی آپ اس سے کٹیں تو یہ دیکھیں ہم میں ان کو بس فرائے کروں گی تو بلکل گھر میں تیار ہو جائیں گے مارکٹ جیسے چپس نیکس ٹھیک کو دیکھتے ہیں یہاں میرے پاس ایک پرانا سا نیپکن ہے اس میں میں کوم کو ایڈجسٹ کروں گی جسے کہتے ہیں فولڈ کرنا وہ کرلوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ میں اس سے کیا کام لینے لگی ہوں فریج کو ہم کلیئر کرتے ہیں لیکن فریج کی ربر جو ہے نا وہ ایز ایٹی سی گھنڈی رہ جاتی ہے کیونکہ وہ ہم سے سپون سے نکلیئر ہوتی چھوٹا سا ہے کہ آپ نے ان دونوں چیزوں کو جن کو میں نے کوم کو اور رومال کو بس اس کی ربر میں اس طریقے سے اپر ناؤن لے کے جانا ہے آپ دیکھیں یہ لیند فالی سائٹ سے اتنے اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے بس تھوڑا سا ہاتھ سے گرپ سرونگ رکھیں اور بہت اچھے طریقے سے صاف ہو گی اسی طریقے سے میں اوپر والی ربر کو کلیئر کر لیتی ہوں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جو جمیوی میل مٹی ہوتی ہے نا اس کے اندر وہ بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جاتی ہے ایک ایزی سا ہے کہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کو ٹرائے کیجئے گا اور اپنے کاموں کو آسان کیجئے گا مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ نے کیسے لگائے میرا چھوٹا سا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا اور آپ کا نام لے کر اپنی ویڈیو میں شیئر کروں کیچن میں جب ہم کام کرتے ہیں تو جتنے بھی مکسرز یا بلینڈرز چوپرز کی جو بلیڈز ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں خراب سے ہو جاتے ہیں کام پر فیکٹ فیمنی کرتے ہیں ایک چھوٹا سا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں ہوں جتنے بھی ہمارے پرانی میڈیسنز کے پتے ہوتے ہیں نا بس آپ نے ان کو کٹنگ کر لینا ہے یا آپ کے پتے جو میڈیسن کے یوز پر ہو چکے ہیں نا پتوں کو جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھائی تھی نا کٹنگ یہ وہی کٹنگز ہیں بس میں نے ان کو سیف رکھا ہوا تھا اب بس میں کیا کروں گے تمام جو پیپرز ان کو ڈالوں گی اور اس مکسر کو آن کروں گی اب انہی جو الیمونیوں ہوتا ہے نا یہ تمام ایجز کو شاپ کرے گا اب دیکھئے گا کہ نیکس ٹیم جب میں نے کالی مرچیں یا لال مرچیں اس میں گرائنڈ کرنی ہے تو میرا جو کام ہے پرفیکٹ بیسے ہو جائے گا بس آپ کے لیے چھوٹا سا کام ہے کہ آپ نے پتوں کی کٹنگ کر کے رکھنیا نمک کا حیک بھی ہے اور ایک حیک یہ ہے یہ دونوں حیک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے پہلے نمک کا حیک شیئر کیا تو آج میں نے یہ کیا بہت پرفیکٹ ہے اس کو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائی گا کپڑوں کو پریس کرنے کے لیے نا ہمیں آئرن کی ضرورت ہوتی ہے اب کبھی کبھی آئرن اتنی ہم گرم کر لیتے ہیں کہ اس طریقے سے نا اس کی بیس کے اوپر بلاک کلر کے سٹینز لگ جاتے ہیں جو کہ وائٹ کپڑوں کو پریس کریں یا کسی بھی اور کپڑے کو پریس کریں تو یہ سٹینز جو آنا وہاں پر ماک چھوڑ دیتے ہیں آج آپ کو ایک بہت ایزی حیک سکھاؤں گی اس میں آپ کوئی محنت نہیں ہوگی بس چھوٹی سی ایک ایفٹ آپ نے کرنی ہے بس کچن میں موجود نمک کو لیے اور صاف سترے کپڑے کے اوپر جیسے میرے پاس یہ نیپکنز اور روٹیوں والا اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے اور اب چونکہ میرا اتنا زیادہ آئرن کی بیس گندی نہیں تھی اس آئرن کو میں نے فل گرم کرنا ہے اور اسی نمک کی اوپر لگا دینا ہے within a second آپ کا تمام جو سٹین ہے وہ نمک کے اوپر آ جائے گا تو اتنا امیزنگ یہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کی سپونج کسی قسم کی لیکورڈ کوئی ضرورت نہیں نہ مارکیٹ بھیج کے آئرن کی صفائی کروانے کی ضرورت ہے بس آپ نے فل گرم کرنا ہے نمک کے اوپر اس کو اچھے طریقے سے پریس کرنا ہے اور آپ کا کام جو اگر نہ پرفیکٹ ویہ میں ہو جائے گا یہ مجھے اتنا اچھا ہیک لگا اس کے بعد اس نمک کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اس کو دوبارہ آپ کسی جو ہے نا باکس میں رکھنے کسی تاکہ ہم دوبارہ جب آئرن گندی ہونا تو ہم اسی ہیک کو استعمال کریں اور اپنی آئرن کو کلیر کرنا تو کیسے لگے آج ہی کچن ہروم ہیک جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی اور کمنس میں یہ بھی بتائی گا کہ کس کو آپ نمبر ون ہیک پہ لے کر آتے ہیں اس کے علاوہ اپنے سٹی کا نام بھی ضرور بتائی گا انشاءاللہ میں آپ کا اور آپ کے سٹی کا نام ضرور اپنی ویڈیو میں شیئر کروں گے میرے چانل سپوٹلٹ ویڈوما پر اگر آپ نئے ہیں تو لائک سبسکرائب شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو پلیز شیئر کروائیے اور جسٹ فور دی اپریسیشن ملتی ہوں دوبارہ آپ کے ساتھ کل کسی نئے ویڈیو میں انٹل دن اللہ حافظ